اللہ علیہ وسلم اگر دلوں میں بہار آئے قرآن سن کر تو سمجھو ایمان اور اگر قرآن سن کر دل پریشان ہو تو پھر ایمان پر محنت کرو کہ بہن کمزور ہے بہت کمزور ہے ماتھا ہے کمزور ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَا تُهُمُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقْلُونَ میرا مومن بندہ میرا رب بتا رہا ہے اس کو اسباب پر اعتماد نہیں ہوتا اسے اسباب پر اعتماد نہیں ہوتا وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اسے رب الاسباب پر اعتماد ہوتا ہے یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرتا ہے اسباب اختیار کرتا ہے لیکن ایک وہ جسے اپنی ڈگری پہ ناز ہے ایک وہ جسے اپنے بزنس پہ ناز ہے ایک وہ جسے اپنی زمینوں پہ ناز ہے ایک وہ جسے اپنے کاروبار پہ ناز ہے لیکن ایک یہ معصوم ہے جسے اپنے اللہ پہ ناز ہے کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں کل مجھ سے یہ کیا کتنے شعب الحدیث ہوں گے کتنے مفسر ہوں گے کتنے محدث ہوں گے کوئی پتہ نہیں یہ میرے اللہ کا یہ اس پر اعتماد کر کے اس پر اعتماد کر کے جب یہ سفر کرے گا پھر میرا اللہ انتخاب کرے گا نجانے کون کیا بنے گا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ منصور بیٹھا ہے بادشاہ ہے منو عباس کا اس کے دربار میں ایک خطیب تھا ایک وائز تھا جو اس کے سامنے روزانہ تقریر کرتا تھا اس وقت بادشاہ بلاتے تھے مبلغین کو تاکہ فکر آخرت اس کی طرف مائل کریں تو اس کو کہا یار آج تقریر کتابی نہ کر آج جو تقریر ہے نا کتابی نہ کر آج کوئی اپنی ذاتی کوئی فیصلہ ذاتی کوئی واقعہ ہو چشمدید وہ سنا اس نے کہا کہ میں چشمدید واقعہ سناتا ہوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو ایک روایت میں دس دوسری میں بارہ اور عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو رہا ہے تو کتنی عمر تھی ان کی کوئی پتا ہے ان کی عمر تھی انتالیس سال انتالیس سال جوانی بری جوانی میں انتقال ہو رہا ہے بچے ہیں دس سال کے بارہ سال کے اب یہ جو دس اور بارہ سال کے جو بچے ہیں اب ان کے جو باقی قزن ہیں دوسرے چچزاد ہیں کہنے لگے ہم آپ کو اتنے اتنے پیسے دے دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے لیے میراس میں ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں یہ بچے کل کیا کریں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا ان کا کل کیا ہوگا عمر بن عبدالعزیز نے کہا ان کو بلاؤ بلائا بستر مرد پہ ہیں اور معصوم بچے یہ تصور کرو صرف یہ تصور کرو اپنے گھر میں تو دل دھل جاتا ہے کہ بندہ کوئی پاکستان کا بادشاہ نہیں کوئی صوبہ کے پیکے کا گورنر نہیں بادشاہ وہ ہے جس کے نیچے تین برعظم ہیں تین برعظم ہیں پچاسی لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اپنی اولاد ہمارے حکمرانوں کے اکاؤنٹ پاکستان کے بیک نہیں اٹھا سکتے اسی لیے یہاں سے باہر شفٹ کرتے اتنے ہیوی اکاؤنٹ اتنے ہیوی اکاؤنٹ کہ ہمارا ملک کا بیک نہیں اسے سبال سکتا باہر بیجتے ہیں پھر کوئی لیگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اتنے پیسے باہر لے گئے اب وہ انتقال ہو رہا ہے چھوٹے بچے سامنے تو کہا بیٹو دیکھو اگر میں تمہارے لیے حلال حرام کر کے جمع کرتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن عمر نے یہ سودا نہیں کیا پیسے میں جمع کروں ایاشی تم کرو سزا مجھے ملے پیسے حلال حرام کر کے میں جمع کروں ایاشی تم کرو پیچھے سزا مجھے ملے یہ سودا نہیں کیا دوسرا یہ کہ تم اللہ کے بن جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ اگر تم اللہ کے بن گئے تو میرا رب تمہیں کبھی زائع نہیں کرے گا اور یہ کیا کر تو اب رب کی طرف نگاہ اٹھائی کہا میرے ربا تو دیکھ رہا ہے لوگ اپنی اولادوں کا مستقبل خود بناتے ہیں میں اپنی اولاد کا مستقبل تیرے سکر کر رہا ہوں میرے اللہ میری اولاد کے مستقبل کی حفاظت کرنا اور بچوں کو کہا میرے بچوں جب ضرورت پڑھے نا تو پھر کسی اور دروازے پہ نہ جانا عمر کے رب سے مانگ لینا اور عمر کا رب تمہارے دامن کو کبھی خالی نہیں چھوڑے گا اب عمر کا انتقال ہو جاتا ہے یہ بیٹے جو دس ہیں یہ دسوں کے دس جواں ہوتے ہیں تو خود منصور کی دربار میں کھڑا وہ عالم کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہر بیٹے کو سو سو اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ہر بیٹے کا ہر بیٹے کا ہوگifully ہوگا